السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے ہمارے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے میں آگے بڑھتے ہیں جس میں ہم ذکر کریں گے حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم کے ستر ہزار آدمی اتبا کے پاس سمندر کے گنارے اہلا نامی گاؤں میں رہتے تھے اور یہ لوگ بڑی ہی فراقی اور خوشحالی کی زندگی پسر کرتے تھے اللہ تعالی نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا مگر اس طرح ان لوگوں کو اضمائش میں مبتلا فرما دیا کہ ہفتے کے دن پیش شمار مچھلی آتی تھی اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھی تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خوشکی میں چند ہوس بنا لو اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں ہوس میں جائیں گی تو نالیوں کا مو بند کر دو اور اس دن کا شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو ان لوگوں نے یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آئی اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور ہوسوں میں مقید ہوں گی تو یہی ان کا شکار ہوگا تو ہفتے کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لئے حرام تھا اس موقع پر ان یہودیوں کے تین کرو ہو گئے کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع کر رہے تھے اور نراز و بزار ہو کر شکار سے باز رہے اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے اور دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالی حلاق کرنے والا اس سخت سزا دینے والا ہے اور کچھ وہ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی علانی مخالفت کی اور شیطان کی ہیلہ بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان کی معصیتکاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا حضرت دعوت علیہ السلام نے غزب ناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لانت فرما دی اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطاکاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے اشتداروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سوٹے تھے اور زار و زار روتے تھے مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے ان بندر بن جانے والوں کی تداد بارہ ہزار تھی یہ سب تین دن تک زندہ رہے ہیں اور اس درمیان میں کچھ بھی کھاپ پی نہ سکیں بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے شکار سے منہ کرنے والا وہ ہلاکت سے سلامت رہا اور صحیح قول یہ بھی ہے کہ دل سے برا جان کر خموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالی نے ہلاکت سے بچا لیا